اسلام علیکم مدام نمشکار دوستو امید کرتے ہیں آپ سب لوگ اچھے ہوں گے اور کرونا سے اس جنگ میں امنداری سے جو بتائی گئی گائیڈ لائن سے اس کو فالو کرتے ہوں گے یہی ایک ابھی زریعہ ہے کیونکہ ابھی تک کوئی اس کا علاج نہیں نکلا ہے سرکار کے بھروسے مت رہیے گا سرکار کسی بھی طریقے سے انسانوں کو مدد پہنچانے میں فیلیور رہی ہے ابھی تک لیکن کوشش جاری ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا تو ساتھیوں جتنے بھی لوگ جھوڑے ہیں آپ سب لوگوں سے ایک نمبر نیویدن ہے کہ اس ویڈیو کو آپ ضرور شیئر کیجئے گا نورملی میں بھارت کے ان چیزوں کے بارے میں بات نہیں کرتا جن کا راجنیتی سے یا سماج کے اندر کے ایشیوز سے لینا دینا ہوتا ہے لیکن آج میں بھارت کے ایک سینک کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں جو کی گرب سے ہمارے سر کو اچھا کرتا ہے اور یقین مانیے ایک عجیب سی انرجی اور آگ ہمارے دل میں لگ جاتی ہے جب ہم ایسے سینکوں کے بارے میں پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں سنتے ہیں تو دل میں بڑی خوشی ہوتی ہے میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف ایک ہے کہ اگر اس ویڈیو کے بعد سے یا بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں سٹڈی کرتے ہیں ہمارے دیش کے جوانوں کے بارے میں دیش کے سامریک استثیق کے بارے میں ہمارے سینکوں کے بارے میں الگ الگ جو سینک ہیں ان کے بارے میں تو ان کے اندر جذبہ جاگتا ہے کہ وہ کو بھی اسٹڈی کریں اگزام دے جیسے میں نے بھی دیا تھا جب میں ایلیون چوڑ کر رہا تھا تو اسے میں میں نے انڈی اے کا اگزام دیا تھا میں نیشنل ڈیفنس اکیڈمی کا لیکن انفرشنیٹلی میری تیاری اتنی اچھی نہیں ہو پائی تھی میں شامل نہیں ہو سکا تھا میری شروع سے یہ خواہش رہی تھی کہ بھارتی یہ سینک میں شامل ہو سکوں اور دیش کی کچھ سیوہ کر سکو لیکن انفرشنیٹلی ہمارے کشمت میں ساعدہ ایسا نہیں تھا لیکن پھر بھی کوشش رہتی ہے کہ دیش کے بارے میں بھلا کرنا اچھی باتیں کرنا اس کے بارے میں صحیح بتانا یہ ہمارے دیش کی دیش کے ناغرک ہونے کی سب سے پہلے ذمہ داری ہونی چاہیے آج میں اس پوائنٹ پر کیوں بات کر رہا ہوں میرا یہ جو مقصد ہے بتانے کا کہ ایک ویزنری انسان ہونا جس کے پاس درشتری ہے جس کے پاس دور درشتہ ہے اس کے بارے میں بات کرنا ایک ضروری آیام بن جاتا ہے جب ستہ میں بیٹھے کچھ نیتا اس چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں جس کا جس کے بنانے میں ان کا کسی بھی طریقے کا یوگدان نہیں ہے اور اس کو مینٹین کرنے میں تو خیر کوئی بھی یوگدان نہیں ہے یہ آپ سمجھ جائیں گے میرے اس ویڈیو کے بات سے میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں بات کرتا ہوں ایک ایسے زبردست ہمارے دیش کے سینکوں کے بارے میں آپ نے اکثر سنا ہوئی مرد جو بھی ہونا ہوگا کہوا یو دال سینڈا ہے Regarding سینہ کے بارے میں آپ سنہوں میں سنا س SUBSCRIBE یہ سیکر ہیں ج Sweetie Prof. ایک ایسی بھی سینہ ہے جو جڑیت ہوئی ہے جل سینہ سے نیوی میں لیکن اس کے بارے میں آپ نے کہیں ذکر نہیں سنا ہوگا نہیں دیکھا ہوگا ائیسے بہت سارے چیز ہیں جو ہم اپنے سینکوں کے بارے میں نے اتخ Feeds کے بارے میں نہیں جانتے ہیں۔ آج میں ایسے ایک group ایکcession organization نہیں کہوں گا بھارتی سینہ کا ایک حصہ ہے اس کے بارے میں بات کروں گا جو جل سینہ سے جڑے ہوئے ہیں جس کا نام ہے مارکو جو مرین مرین سے ہی جڑے ہوئے ہیں مرین کے اسپیشل فورس ہے کمانڈو ہیں مرین کمانڈو فورس یہ اسپیشل قسم کے ایک ایسے فورس ہوتے ہیں جن کو جس طریقے سے ٹریننگ دی جاتی ہے یقین مانی اگر آپ اس ٹریننگ کے بارے میں سن لیجے گا ان سینکو کے بارے میں یہ جو اسپیشل کٹیگری کے مرین کے کمانڈو ہیں مرین کمانڈو فورس جس کو کہتے ہیں جو بھارت کے ایک بہترین زبردست کسی ان کے سینکو کے ایک ایسے گروپ ہیں جن کے اگر ٹریننگ کے بارے میں اگر آپ سن لیجے گا آپ کے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ یقین مانیے کہ ہم اس طرح کے چیزوں کو سوچ کے بھی بھی بھیت ہو جائیں گے کیا ہمارے اندر میں اتنی طاقت ہے قوت ہے ہمارے اندر اتنی سٹیمینا ہے جو ہم ایسا کر سکے یہ اسپیشل فورس جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں یہ اسپیشل ٹریننگ پائے ہوئے ایم سی ایف ہوتے ہیں مرین کمانڈو فورس ان کو مارکو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے بھارت کے سینک ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں کہیں آپ نہیں سنتے ہوں گے نیوز چینل میں یہ آج اس کے بارے میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ کو ایک آپریشن کے بارے میں بھی بتاؤں گا جو بھارت نے کنڈیکٹ کیے تھے اپنے پوڑوسی ملک میں اور اس کی استھاپنا پر بھی بات کروں گا جو مارکو جو ہمارے دیش کی سینک ہے ایک پہترین ایک گریٹ ایک سبردست سینک ان کی ٹریننگ کی ایک چھوٹی سی میں بات بتا رہا ہوں کہ جب یہ صبح اٹھتے ہیں تو یہ صبح اٹھتے کے ساتھ پندرہ سے بیس کلومیٹر کی دوری کو وہ دوڑ کرتا ہے کرتے ہیں اس کے بعد کنٹینیو ان کی ٹریننگ چلتی ہے کنٹینیو ان کو بہت سارے ایسے بادہاؤں سے گزارا جاتا ہے اور یہ اس سے گزرتے ہیں اور اس میں ٹریننگ لیتے ہیں لگتار گولی چلانے کا فیزیکل ایکسرسائز ہر طریقے کی ایکسرسائز میں حصہ لیتے ہیں اور شام ہوتے ہی پھر اپنے بدن پر ساٹھ کیلو کا وزن لے کر چلتے رہتے ہیں دورتے رہتے ہیں کئی کلومیٹر چلتے رہتے ہیں اور آپ آپ ایمیجین نہیں کر سکتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارے دیش کے سینک یہ کس طریقے کی مہنم میں بتا کس لے رہا ہوں یہ جو سینک ہے جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہے یہ سپیشل مرین کمانڈو فورس یہ سپیشل قسم کے آپریشن کو کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں ہمارے دیش کے اندر میں زبردست آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ہم الگ الگ یودھے لڑتے ہیں بارڈر پہ ہمارے سینک ہوتے ہیں ہمارے بارڈر پہ سینک سہید بھی ہوتے ہیں شہید بھی ہوتے ہیں آتنگواتی حملوں کو جھلتے بھی ہیں لیکن جب بات یودھ کی آتی ہے جب بات کسی سپیشل آپریشن کی آتی ہے تب یہ جو سینک ہمارے بارڈر پہ ہیں وہ تو لڑتے ہی ہیں لیکن جب معاملہ ہاتھ سے چھوٹتا ہوا دیکھتا ہے پکڑ بنانی ہوتی ہے جب ہمیں موتور جواب دینا پڑتا ہے دینے کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم اس طرح کے سینکوں کی آوشکتہ پڑتی ہے اور ہمیں ان کا استعمال کرنا پڑتا ہے یہ ایک اسپیشل قسم کے ہوتے ہیں مرین کمانڈو فورس آپ کو میں کیوں بتا رہا ہوں کیونکہ آپ نے حیل کے ہی دینوں میں پچھلے کئی سالوں میں آپ نے دیکھا ہوگا لگ بگ دو جہ چودہ کے بعد سے جب سے بی جے پی سرکار آئی ہے یہ لگتار سینکوں کے نام پر ہمیشہ بھیک مانگتی ہے یہ ووٹ کا لگتار ان کے شہادت کے اوپر میں بات کرتی آتی ہے لگتار ان کے اوپر کسی بھی طریقے کی بات ہوتی ہے بس ان کے نام پر آپ ووٹ دے دو سینکوں سے جڑو ہی کئی سمسیاں ہیں جس کے بارے میں انہوں نے کبھی ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کری آپ نے دیکھا ہوگا ایک یادو جی تھے جو کھانے کو لے کر ایشو انہوں نے سوشل میڈیا پر فوٹو ڈال دیا ان کو ترمنیٹ کر دیا گیا اور نہ جانے کس طرح کی باتیں آئیں کھانے کو لے کر نہ جانے ہر طرح کی سمسیاں کا اور اس کی علاوہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کاشمیر کے وہ کلواما والا ٹیک کس طریقے سے اس شہید جوانوں کے نام پر ہمارے دیش میں ووٹ مانگا گیا بے شرموں کی طرح میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سرکار ابھی اس وقت موجودہ سرکار ہے یا کوئی نیتہ اگر کسی ہمارے شہنکوں کے نام پر شہادت کے نام پر اگر ووٹ مانگتی ہے تو کیا انہوں نے کچھ ایسا کیا یا کچھ ایسا سپیشل فورس بنانے کی کوشش کری جو یہ کہتے آتے ہیں کہ پیچھلے ستر سالوں میں انہوں نے کیا کیا ستر سالوں میں انہوں نے کیا کہ آج میں کہتا ہوں کہ دیکھو جو نیتہ وزنری ہوتا ہے جو نیتہ اس کے پات درشتی ہوتی ہے دور درشتہ ہوتی ہے وہ اس طرح کے چیزوں کا پرچار نہیں کرتا ڈراما نہیں کرتا وہ صرف کام کرتا ہے یہ جو میں نے سینکوں کے بارے میں آپ کو بتایا مارکو سینک جو ہمارے دیش کے مرین فورس سے جڑے ہوتے ہیں لیکن ان کو ٹریننگ اس طرح کی ہوتی ہے چاہے وہ ہوا ہو چاہے وہ زمین ہو چاہے وہ آسمان ہو چاہے وہ پتال ہو چاہے وہ پانی ہو چاہے وہ سمندر ہو وہ ہر جگہ ایسا آپریشن کرتے ہیں جو دنیا کے ٹاپ فائم میں ان کا نام آتا ہے امریکہ کا سینل ہو گیا ڈینمارک کا ہو گیا یوکے کی ایک فورس ہے انڈیا کا فورس ہے یہ ایسے فورس ہیں جس کا دنیا میں نام لیا جاتا ہے یہ ہمارے فورس کہلاتے ہیں مارکو ایم سی ایف اور آپ کو پتائے کہ یہ ستھاپنا کس نے کی اور کب ہوا اس کی ستھاپنا ہمارے دیش کے دیونگت نیتا ویزنری لیڈر جس کے پاس دور درشتہ تھی درشتی تھی راحل گاندی جی کے پتا راجیو گاندی نے کی تھی 1987 میں فوری کے مہینہ میں اس کے بارے میں کبھی موجودہ سرکار میں بیٹھا ہوا نیدہ کو اس پہ بات کرتا ہے کہ بھائیہ ہم جس سہنکوں کے نام پہ بات vote مانگ رہے آپ سے آپ کو پتائے ان کو بنانے میں ان کو کامیاب کرنے میں ان کو strong بنانے میں دنیا میں نام روشن کرنے میں کس کا ہاتھ تھا میں آج اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ میں نے ایک دو پوشٹ دیکھا میں نے ایک دو ویڈیوز دیکھے جس میں لگتار یہ بات کیا جا رہا ہے بھئیہ سترہ سال میں کیا ہوا ستر سالوں میں ارے یار کیوں پردھان منتری جب ہمارے دیش میں پہلی بار موڈی بن کر آئے انہوں نے جاتے کے ساتھ سنسط بھون میں ایک بھاشر دیا جس میں بیٹھے ہوئے ستارے ویپک شینیتاؤں کے سامنے انہوں نے کہا کہ ہم وکاس کی گتی کو آگے بڑھائیں گے جو وکاس کانگریس نے کیا ہے ابھی تک 2014 تک تو ان کی بھی بھاشا کے ان لوگوں نے کبھی مریادہ نہیں رکھا انہوں نے بھی اس بات کو ریلائز کیا کہ یہ دیش جب بھی سرکار بنتی ہے سرکار کا کام ہوتا ہے ایک گریجوالی ہونے والے وکاس کو کنٹینیو رکھنا یہ ہمارے دیش کی سرکار کے ذمہ داری ہے this is what they are supposed to do تو اگر اس چیز کو ہم لوگ نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا میں نے کیوں بات کری سینکو کی اگر آپ نے ایک چیز پڑھا ہوگا شاید یا نہیں پڑھا ہوگا لیکن جب میں UPSC کے تیاری کر رہا تھا تو ایک دو ہمارے دیش کے سینکو کے آپریشن کے بارے میں میں نے پڑھا تھا 98 میں ایک آپریشن ہوا تھا جو ہمارے پڑھوسی کے ملک میں مالدیو میں ہوا تھا جب مالدیو کے راجہ کا تختہ پلٹ سری لنکا کے آتنگوازی سنگٹھان لٹے کے ساتھ مل کر کیا جا رہا تھا تو ہمارے دیش کی ہی سینک 98 میں راجیو گاندی جی کی نردیش کی انساء مالدیو میں جاتے ہیں اور آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ ہفتے بھر کے اندر بھی اتنا بھی نہیں وقت لگا چوبیس گھنٹا بھی نہیں لگا ہوگا میرے خیال سے ان لوگوں نے ایسا آپریشن کیا اس طرح کا کاروائی کیا اس مالدیو میں ہمارے دیش کا جو پڑھوسی ملک ہے مالدیو جو سرلنگا کے بغل میں بھارت کے نقصہ کے نیچے میں دچھڑی حصہ میں وہاں پر ان لوگوں نے ہمارے دیش کی سینکوں نے ایسا آپریشن کیا ایسا کاروائی کیا کہ جتنے بھی کو کر رہے تھے یعنی کہ تختہ پلٹ کرنے والے جتنے بھی آتنگوادیوں کے ساتھ میں مل کر لوگ آئے تھے ان تمام لوگوں کو بھارتی سینکوں کی مدد سے اکھاڑ پھیکا گیا اور پھر سے جو وہاں کے پردھان منتری تھے ان کو پھر سے ستہ پہ لائیا گیا جس کے بعد سے ہمارے دیش کے ساتھ بہت اچھا رشتہ مالدیو کے ساتھ آج بھی ہے اور اس سمیہ بھی دیش کے پردھان منتری وہی دیونگت راجیو گاندی جی تھے جن کے پاس دور درستہ تھی درشتی تھی انہوں نے دیش کے سینکوں کو کس طریقے سے شٹرونگ کیا مجبوط کیا اور وقت وقت پہ لوہا بھی منوائیا کارگل یودھ جب ہو رہا تھا تو میں اسی مارکوں کے بارے میں جو بات کر رہا ہوں یہ مارکوں جو ہمارے سینکوں کا ایک گروپ ہے جو ہمارے جل سینہ سے جڑا جس کو مرین کمانڈو فورس کہتے ہیں ان کا استعمال اس گارگل یودھ میں بھی کیا گیا تھا لیکن آج تک اس بھارت دیش میں یہ پولیسی ہے یہ پروٹوکال ہے کہ یہ نہیں بتایا جاتا کہ ہمارے دیش میں مارکوں سینک سے جڑے ہوئے کتنے لوگ ہیں کتنی سنکھیا ہے کیا کیا آپریشن کرتے ہیں نورملی یہ نہیں بتایا جاتا ہے سرکچہ کے پوائنٹ آر ویو سے ایون کی جو مارکوں فورس کے پولیس جو آجکاری ہوتے ہیں جو آرمی کے جوان ہوتے ہیں ان کے پتنیوں کو بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ وہ اس سپیشل فورس کے جوان ہیں اور یہ تمام چیزیں کانگریس کے زمانے سے ہی ہوتی آئی ہیں چاہے وہ کوئی بھی کہہ دے کہ ستر سالوں میں کیا ہوا میں ایسے درشتیہین جاہلوں کے بارے میں کچھ نہیں بولنا چاہتا کیونکہ ایسے لوگ سوائے اس دیش میں بوجھ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہیں جو سکشت نہیں ہیں اور سکشت ہونے کے باوجود بھی بکواس کی باتیں کرتے ہیں میں ابھی ابھی ایک ٹویٹر پر لائپ ویڈیو ایک دیکھ رہا تھا سفید بال ہے بڑھے ہو چکے ہیں لیکن ایسی بکواس کی باتیں کر رہے ہیں اور وہ کسی نیوز چینل کے سمپادک ہیں جب ایسے سفید بال کیے ہوئے دھوک میں کیے ہیں یا اپنے جوانی میں گلت سلط کھانے کی وجہ سے ان کا سفید بال ہو گیا I don't know جب ان کے پاس دور درشیتہ نہیں ہے درشتی نہیں ہے دیکھنے کی چھمتہ نہیں ہے کمپیئر کرنے کا طور طریقہ نہیں ہے تو ایسے جاہلوں کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں تو میں اس لیے آج سوچا کہ جس کے بارے میں یہ سینک بار بار سینک ہمارے دیش کے راگریتی میں گلت جاتے ہیں کسی نیتہ کے زبان کے دوارہ تو کیوں نہ آج اس کے بارے میں کچھ دو تین پوائنٹ بتایا جاتا ہے جو یہ بتا سکے کہ بھارت کے ستر سالوں والی جو سرکار رہی یہ کانگریس کی اس نے کیا 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 اس دیش کو بہتر بنانے میں اور دیش کے سینکوں کو شٹرونگ بنانے میں اور جس سے ہمارے دیش کی عزت بنی ہمارے دیش کے سمپربوتہ بنی سمپربوتہ سورنیٹی کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ان کو اسٹرونگ بنائے رکھنے کے لیے کی بارڈر پر کسی بھی طریقے سے ہمارے دیش کے اندر میں کوئی گھوس پیٹ نہ کر سکے وہ تمام جتنی بھی ساخھائیں ہیں ہمارے جوانوں کے اس کو اسٹرونگ بنانے کا جو کام ہے یہ پیچھلے ستر سال کے ہی کانگریس کے سرکار میں کیا تھا جس کے نام پر بار بار ہمارے دیش کے پردھان منتری ہو یا کوئی بی جے پی کا لیڈر ہو کانٹینیو ووٹ مانگتے ہیں شرم آنی چاہیے تھی لیکن اب کیا کر سکتے ہیں تو آنکھیں کھولیے اور یہ دو چیزوں کے بارے میں سٹڈی کیجئے گا کہ مارکو جو فورس ہے جو ایم سی ایف ہے جو مارین کمانڈو فورس ہے سپیشل فورس ہے وہ بھارت میں کب بنایا گیا تھا 1987 میں بتا دے رہا ہوں فروری کے مہینے میں آپ اس کا شٹڈی کیجئے گا آپریشن کیکٹس کے بارے میں آپریشن کے بارے میں پڑھئے گئے کہ کس طریقے بھارت نے کس طریقے سے مالدیوں میں جا کے اپنے دیش کا جھنڈا اچھا کیا تھا اپنے دیش کی شان کو بڑھائے تھا کہ بھارت جیسا دیش آپ یقین مانو اس مالدیوں میں جب یہ تنگوادی اور وہاں کے کچھ لوکل پولیس مل کر جب تختہ پلٹ کر رہے تھے بھارت کو بارہ گھنٹہ بھی نہیں لگا وہاں پہنچ کر آپریشن کر کے ان کو بمبو کر کے اور وہاں کے سرکار کو بچا دیئے میرے یقین مالی میں بولنا ہوں تو میرے رومٹے کھڑے ہو جا رہا ہے یہ ہمارے دیش کی سانک یہ ہمارے دیش کی سانک اور اس کو مجبوط بنانے والے سرکار وہی تھی جو پچھلے ستر سال کی سرکار کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں وہی درشتی والے نیتا راجیو گاندی کے بارے میں بات کرتے ہیں آجونی کا بیٹا راحل گاندی بہت سارے مددے پر سرکار کو رائے دیتا ہے کوویڈ نائنٹین پر انہوں نے لگتار ویدیش کے بہت سارے ایسے ایسے وششکیوں سے بات کر کے بھارت سرکار کو رائے دینے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے اوپر میں یہ کہا جاتا کہ بھائیہ یہ پپو میں کیا جانتے ہوں گے ارے بے شرم و شرم کرو میں نہیں کہتا کہ آپ کانگریز کو ووٹ دو پھلانا کو ووٹ دو دھمکانا کو ووٹ دو I don't I don't really care about it but میرا سوال یہ ہے کہ کم سے کم کسی کے سیوگ کو کسی کے contribution کو آپ ایسے مت نکار تو سیدھے بے کوف کی طرح جاہلوں کی طرح کہ آپ کی اس سے جاہلیت نظر آئے جو ستہ میں ہوتی ہے سوال اس سے کیجئے سرکار جو ستہ میں ہیں کانگریز بھی ہوتی تو سوال ہمارا یہی ہوتا جو آج ہے کوویڈ 19 کے وقت میں کہ کس طریقے سے ہمارے دیش میں لوگ سڑکوں پہ مر رہے ہیں حالت ان کی خراب ہو رہی ہے جو ٹرین صحیح وقت پہ نہیں چلا پا رہے ہیں صحیح دشاں میں نہیں چلا پا رہے ہیں وہ دیش کو کیا چلائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے دیش کی سینکوں کے بارے میں میں کسی دوسرے پوائنٹ پہ نہیں جاؤں گا آج ہمارے دیش کے سینک جو سپیشل سینک کے بارے میں بتانا تھا میں وہ بتا رہا تھا اور یہ وہ تبھی ستھاپیت ہوا تھا جب ہمارے دیش کے دیوانگر پردھان منتری راجیو گاندی جی تھے ان کی دور درشتہ اور ان کی you know فور سائٹڈنس کی وجہ سے آج ہمارے دیش کی سینکوں کی پوری دنیا میں حزت ہے پڑھئے گا مارکوں کے بارے ما رسیو کیا ہے یہ کس طرح سے یہ کام کرتے ہیں دنیا میں ایک اسطحان رکھتے ہیں یہ لیکن اس کے بارے میں نہیں کہیں گے کہ بھئیہ ہم بھوٹ مانگ رہے mcf کے نام پہ دے دو کیوں نہیں کوئی دے گا کیونکہ پتا ہے کہ آپ کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے آپ تو کھانا نہیں کھلا سکتے ہیں صحیح سے جوانوں کو دیش کی لوگوں کو کروڑوں لوگوں کی تو بات ہی سوڑیے خیر چلیے بہت بہت شکری آپ لوگوں کا جھوڑنے کے لیے ایک بار اس ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیجئے تاکہ ان لوگوں کے موہ پر کالیخ لگے اور کووڈ ڈانٹیز سے لڑنے کے لیے کورونا وائرس سے لڑنے کے لیے جو بائیڈ لائنز بتایا جا رہے ہیں اس کو فالو کیجئے بہت بہت شکریہ دھنیواز جہیند ستیمیو جیتے انقلال زندہ بات بھارت ماتا کیجئے